جب جب اس دیش میں دوسمن کا نظر پڑا تب تک اپنے جان نچھاور کرنے کے لیے انڈین آرمی نے ہمیشہ آگے رہا آج ایک ایسا اتحاس کھولنے جا رہے ہیں جس کو پتا چلنے کے بعد دوستو آپ لوگ بھی سوچ میں پڑ جائیے گا کہ آج اگر یہ لیفٹنین نہیں ہوتا تو آج بریٹیس کے ہتے چڑ جاتا ہے انڈین آرمی اور انڈین آرمی اتحاس سے ہی مٹ جاتا ہے ہمیں بھارتی سینہ پر ہمیشہ ہی گڑ رہا ہے کیونکہ بھارتی سینہ میں ایسے لاکھ کنائک ہے جو ہمیشہ دیش کے لیے پران نچھاور کرنے کے تیار رہتے ہیں ہمیں اسی بات کو لے کے آج چرچہ کرنا ہے بھارتی سینہ کی کپتان بریٹیس ہاتھوں میں جانے سے بج گئے کیسے بج گئے ہیل سٹوری آف بریو انڈین آرمی آفیسر بھارت کی آجادی کے بعد بھارتی سینہ کے پرثن چیف کمانڈر کمانڈر ان چیف آف انڈین آرمی کو نیوک کرنے کے لیے ایک مہت پورنا میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں پردان منتری جوہال نال نہرو کے علاوہ دیش کے گنمانین لوگ اپستی تھے پردان منتری جوہال نال نہرو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس آدھک انوبہب نہیں ہے اسی لیے ہمیں کسی بریٹیش ادھکاری کو بھارتی سینہ کا چیف کمانڈر بنانا چاہیے جوہال نال نہرو جی کے یہ کہنے کے بعد سب ہی لوگ پردان منتری کے اس سجھاپ سے سامت تھے تب ہی ایک ویکتی نے کہا شریمان مجھے ایک بات کہنی ہے نہرو جی نے کہا ضرور آپ اپنی بات کہنے کے لیے سودندر ہیں اس ویکتی نے کہا سر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دیش کا نیتریتو کرنے کے لیے پریابت انوبہب نہیں ہے اس لیے کیوں نہ ہمیں کسی بریٹیش ویکتی کو اس دیش کا پردان منتری بنا دینا چاہیے اس ویکتی کی بات سن کر میٹنگ میں سرناٹا چھا گیا تب ہی نہرو جی نے ان سے کہا کیا آپ اس دیش کے سینہ پرمک بننا چاہیں گے اس ویکتی کے پاس بھارتی سینہ کا پرمک بننے کا اچھا افسر تھا لیکن انہوں نے یہ افسر ٹھکرا دیا اور کہا سر ہمارے دیش میں بہت اچھا افسر ہیں میرے سینئر اے کئی ایم کری اپا فیلڈ مارشل کئی ایم کری اپا ہم میں سے سبھی یوگ عدکاری ہیں بھری میٹنگ میں پردان منتری کے سامنے آواز اٹھانے والے وہ نیربھک جوان دیکھتی لیفٹنینٹ جنرل ناتو سنگھ را ٹھوڑ دوستو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اتحاس کیسے رچا گیا تھا یہ اتحاس کیسے رچا گیا تھا اور آج کیا رچا جا رہا ہے ایسے ایسے لیفٹنینٹ اگر رہیں گے تو انڈین آرمی بھارت کا سور بھارت کا سنگویدان بھارت کا جوز بھارت کا جنون بھارت کا طاقت سے ٹکرانے کے لیے اور کوئی نہیں رہے گا اس دیش میں کوئی نہیں ٹکرا سکتا بھارت ورسے جائے ہن اگر یہ ویڈیو کا پسند آئے تو لائک شیئر جرور کرنا بھی ترو بھارت کا سنگویدان